پنجاب کا مکہ بھی بولا جاتا ہے یہاں پر سینکڑوں کلومیٹر دور چل کر ہر جاد درم کا ویقتی پہنچتا ہے اور درشن کرنے کے لیے لمبی لمبی کتاروں میں انتیار کرتا ہے میں بات کر رہا ہوں پنجاب کے جلہ نوہ شہر میں ستھیت منڈالی شریف دروار جی کی جب آپ اس دروار کے اتحاس کو جانوں گے تو آپ حیران رہ جاؤ گے آپ کو کچھ گٹنائیں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں بنے رہیے گا لاس تک دیکھیں گا چلیے شروع کرتے ہیں یہ سوفیانہ دروار کو سید الشیخ حجرت بابا عبداللہ شاہ قادری جی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک سال میں تین بار اس درگاہ پر ملا کیا جاتا ہے جون سبتمبر اور دسمبر کے منت میں موسیقی 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 اس دروار میں گدی نشین بات کرے تو سب سے پہلے گدی نشین ہوئے ہیں سید علشق حجرت بابا عبداللہ شاہ جی قادری جن کا جنم ستارہ سو پچاسی عشبی میں عرب دیش میں ہوا تھا جو کہ پیر گوش پاک جی کے انش ہیں 1333 حشبی میں روجہ منڈالی دروار کی نیو رکھتے ہیں 1908 حشبی میں داتا عبداللہ شاہ جی دنیا کو وفاق دے گئے تھے اور ان کے بعد اس دروار کی سیوہ کی جمعیواری داتا گلاہ محمد جی 1375 حشبی میں داتا گلاہ محمد سابری جی کا جنم ہوا تھا اور 1965 تک انہوں نے دروار کی سیوہ کری اور ان کے بعد سابر داتا علی احمد جی جن کا جنم 1910 حشبی میں ہوا تھا انہوں نے 1985 حشبی تک اس دروار کی سیوہ کری اور ان کے بعد سائی بھجن شاہ جی قادری جو کہ 1985 حشبی میں ویراج مان ہوئے تھے اس گدی پر جن کا جنم 1934 حشبی میں ہوا تھا 2005 تک انہوں نے اس گدی کی سیوہ کری ان کے بعد سائی بھلے شاہ جی نے اس دروار کی سیوہ کری جن کا جنم 1937 حشبی میں ہوا تھا ابھی جو گدی پر ویراج مان ہے وہ ہے سائی عمر شاہ قادری جی جو 2009 سے ابھی تک اس دروار کی سیوہ کر رہے ہیں ہر سال جہاں پر ملا کیا جاتا ہے اور دور دور سے سنگتیں چل کر آتی ہیں درشن کرنے کے لئے ابھی ایسی بات بتانے والا ہوں آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی وہ ایک بار منڈالی والی سرکار داتا علی احمد جی کو داتا غلامی شاہ جی نے بولا ایک ایسی چائے بنا کر پلاؤ جو ابھی تک کبھی کسی نے نہ بنائی ہو تو داتا علی احمد جی نے اپنے پاؤں کا پیروں کا چولا بنا لیا اور اسی کے اوپر پتیلی رکھ لی اور پیروں کے بیچ پاگ لگا دی اور چائے بنا کر اپنے مرشد جی کو دے دی موسیقی 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 مہاراجہ رنجید سنگھ جی فلور میں اپنا کلاب بنوا رہے تھے تو اس کی ایک دیوار ایسی تھی جو ہر بار گر جاتی تھی تو کسی نے بتایا کہ جہاں پر بلی دینی پڑے گی تب ہی جے سمپورن ہو پائے گا کلا تو ایک عورت کے بیٹے کو چنا گیا بلی دینے کے لیے جو عورت داتا آس چلی آئی اور ساری بات بتائی کہ ایسے میرے بچے کی بلی دینے کے لیے وہ بور رہے ہیں تو داتا جی نے بولا آپ چنتہ مت کرو میں اپنی بلی دوں گا تو جب داتا فلور کلے میں رنجید سنگھ دروار میں پہنچے تو داتا جی نے بولا کہ میں جہاں پر بلی دوں گا ان لوگوں نے داتا جی کو پکڑ کر داتا جی کے تلوار مار دی تو تلوار آر پار ہونے کے باوجود بھی انہیں کچھ بھی نہیں ہوا مہاراجر رنجید سنگھ کو جب پتا چلا جے کوئی عام انسان نہیں ہے یہ بہت پہنچے ہوئے پیر ہیں تو انہوں نے دروار میں داتا جی کو بلوا لیا جب داتا جی کے تلوار ماری تھی وہی تلوار سے انہوں نے اپنے ہاتھ کے شوٹی انگلی چیچی پر ایک چیرہ لگایا اور اپنے کھون سے وہاں پر چھٹے مار دیئے ساتھ ہی جے بھی بول دیا کہ اب یہاں پر کلے کا نرمان ہوگا جو وہ رہتی دنیا تک ایسے ہی بنا رہے گا تو ابھی بھی جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں پر داتا جی نے اپنے کھون سے چھٹا دیا تھا اور کلا بھی ویسے کا ویسے ہی ہے کتنے سال ابھی تک گجر چکے ہیں جب داتا جی اس دروار والی جگہ پر کلا بنا کر رہنے والے تھے تو اس سے پہلے جہاں پر ایک شکتی کا نباز تھا جسے دے بولا جاتا ہے اس دے نے داتا جی کے ساتھ ید کرنا شروع کر دیا جو تین دن تین راتیں چلتا رہا اس کے بعد داتا جی نے جب مکتی کرنی چاہیے دے کی تو اس نے داتا جی کو بولا کہ آپ ایسا مت کرئے آپ کا ہر سال جو ملا ہوگا میں وہاں پر حاجری لکوانے کے لئے جہاں آیا کروں گا داتا جی نے دیالو من سے ان کی بات مان لی اور ان کی مکتی نہیں کری آج بھی جب منڈالی شریف میلا ہوتا ہے حاجری لگوانے کے لئے جرور آتے ہیں اور انہوں نے نشانی بتائی تھی جب میں آوں گا تو تھوڑی تھوڑی بارش ہوگی اور جب میں جاؤں گا تو وہاں پر لگے ایک رکت کے جو ٹانی ہوتی ہے اسے توڑ کر جاؤں گا تو جس سے پتا چل جائے گا کہ بارش کے سمعے میں آ چکا ہوں اور جب وہ ٹانی ٹوٹ جائے گی پیڑ کی تب میں جہاں سے جا چکا ہوں اس دربار کو پنجاب کے مکہ نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ جن لوگوں کا بجٹ مکہ مدینہ پہنچ کر حج کرنے کا نہیں ہوتا وہ لوگ منڈالی دروار میں پہنچ کر حج کر لیتے ہیں اس دربار میں کوالی کی جاتی ہے بہت مشہور جو کلاکار ہیں وہ اپنی حاجری لگوانے کے لیے میلے پر جرور پہنچتے ہیں اور انتیار کرتے ہیں داتا جی کے درشن کرنے کا اور اپنی حاجری لگوانے کا ہاتھ سوٹا tem نہیں ہے یہ کی جاتی ہے بہت مشہور جو چکید کنون اور ایدلا کی جویل موسیقی 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 تو ریلوے سٹیشن کے کرمچاریوں سے انہوں نے پوچھا مجھے بندالی جانا ہے تو ریلوے سٹیشن کرمچاریوں نے بولا جب فکواڑا سے گاڑی چلے گی تو سیدھا بہرام جا کر رکے گی راستے میں کوئی سٹاپ نہیں ہے کوئی سٹیشن نہیں ہے تو داتا جی نے ریلوے میں سفر کرنا شروع کیا جب کلتھم گاؤں کے پاس گاڑی پہنچی تو گاڑی اپنے آپ بند ہو گئی داتا جی نے ریل سے اتر کر سائیڈ میں جاڑیوں کے پاس بیٹھ گئے داتا جی تو جب لوگوں نے دیکھا اور ریلوے کرمچاریوں نے سب جانا تو داتا جی نے انہیں بولا سب سے پہلے یہاں پر ریلوے سٹیشن جو ہے وہ منجور کیا جائے تب ہی جہاں سے گاڑی آگے بڑھ پائے گی تو ریلوے کرمچاریوں نے یہاں کلتھم سٹیشن کو منجوری دی اور آج بھی داتا عبداللہ شاہ جی کے نام پر یہ ریلوے سٹیشن موجود ہے موسیقی 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 شایر دربی کند لینی شایر دربی کند لینی شایر دربی inevitable موسیقی 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 موسیقی